اسلام علیکم خبرزار میں خوش آمدید میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب اکبال خواتین وزرات سندھ پولیس نے گزشتہ دنوں ٹرانس جنڈرز کے لیے پانچ پرسنٹ کوٹا مختص کرنے کا اندیا دیا ہے یہ انتہائی خوش آئند انتہائی لا جواب اقدام ہے ہم اس کا خیر مقدم بھی کرتے ہیں ایڈوانس میں ہم اس پر مبارک بات پیش کرتے ہیں سندھ کے محکمہ پولیس کو اور آپ کی ملاقات کرواتے ہیں چند دوستوں کے ساتھ اہے نا کوئی گالا نا کوئی گانا بے کدھر گئی وہ توڑی سیگ نیچر ٹیو نا وہ کیا گانا تھا وہ کیا خیباریں تھی بس 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 بات سنو بھئی ان کے پڑھنے کا ٹائم میں آپ لوگ ڈسٹرپ کر رہے ہیں واو او موٹے کتاب سیدھی تو کر لے بیڑا گرہ کو جے کم کم داستے سے نا پہ کتاب اٹھی پڑی یہ رہے بھی بچاری نے کی دسنا کیوں یہ بھی میری طرح اہم میں فلسفی ہے نا اور سیدھی کرو کتاب سوری یہ کر کیا رہے ہو پڑھ رہے ہیں تو سی کی سمجھ رہے ہیں آس کر رہے ہیں خصوصی طور پر آج کل کیوں پڑھ رہی ہو ترم میں ہی نہیں تیاری کروا رہا ہوں سند پولیس کے لیے ذرا زینج لے آگے جس دنے تھے بچیاں میری وردی دے وچھ کھڑھو تیاں انگیاں واو اور میں انہتی انہی میند کرنی ہے پہ میں جو مرضی ہو جائے ہم میں آئی جی دا پیپر دے رہی اس کا کیا مطلب ہے انہ نے ڈریکٹ آئی جی رکھنے کیوں کیوں ہوں یہ دا حجم تے بیکھو یہ دے وستے ہور کوئی ادا ہو سکتے کہتے با جی دوں میں ہسی ایسے چھو دے کہنی ڈیٹر تو اسے میری خواہش ہے دے پانی پھیر دیتا کٹو کاٹ ڈی ایس پی کیسی اہمک ہے وہ آئی جی لگواری ہے اور کہتے نہیں میں نے ڈی ایس پی لگنا ہے نہیں میں ہی اپنی نہیں کھالکا رہی ہے میں نے انچالا آئی جی لگنا ہی اچھا وہ آئی جی پہ پکی ہے ہے ڈی ایس پی ویسے آپ کو پتے ہیں ان چاروں میں سب سے در لائک کون ہے کون وہ لاسٹ نگینا میں سوارٹ انہوں میں بھاگ بھی سکتی ہوں یہ چارہ ہی دوڑی ہے کیا مطلب ایک واری میسٹری نا دوڑی یہ تو انہوں میں شارے کار دیں بھی دوڑی ہے یہ کیا ہے بھئی اس تا جنہوں میں تیاری کر رہی ہے حوال درواز تھے اللہ پاکستان پڑھ رہے ہیں بھی دوڑو شیطل نے کوش نہیں بنانا انہوں نے اسے سونگن دی ٹریننگ دو آرہے ہیں اس کا کیا مددہ سونگن دی شیطل کو ہم ٹریننگ دے رہے ہیں ڈرگ سونگنے کی امنیشن سونگنے کی اور کیمیکل سونگنے کی نہیں تو اس نے بنانا کیا ہے انہوں نے اسے بنانا رہے ہیں میں سونگنہ رہا لیبری ڈاور لیبری ڈاور تیرینے پڑھنا میں نے باندری ڈاور پڑھ جانا ہے اچھا میں سے تو انہوں کیسی ہیں لگی ہی 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 بہت پیاری لگ رہی ہو مجھے بہت اچھا لگا ہے ایک منٹ ہے جو بس گل آگئی آپ ہی پاس گئے ہو اچھا دیر لگ رہی ہے میرا ذمہ دار کون ہے کس چیز کا اس آنو کو سپانسر دیو نا میرا کار کون چلائے گا اچھا دی آپ کا پورے مہینے کا رشن خبرزار سپانسر کر دیں اچھا دو ٹھا لگ رہے کلے تو اسی برداشت نہیں کر سکتے وہ کیوں میرے کارتے کوک دیں کریٹ دے کریٹ لگ گئے ہم دے کوک سے کہہ دیں گے نا سپانسر کر دیں گے وہ تمہیں نیسلے والے ستے ہیں نیسلے والے پانی دے سکتے ہیں ساڑھے پانچ سو کمپنیاں انہیں گھر لے کے جانی ہیں سارے پانچ سارے پرودکس چاہیے تمہیں اچھا دے دے دہیں ہیں چھوٹ دیں گھل کر دیں تو رہتا ہوں نا نا کتھ لے جانا باجی پڑا لگی نا پٹا کی چھوٹی ہو گئی ہے اچھا دے سی باب تا ہوں وہ نگیڈز اور کوفتے اس کی بات نہیں کر رہے سنو یہ سارے پرودکس کیوں مانشن کیے جا رہے ہیں یہ کسی پرودکس کا نام نہیں لینا پتا ہوگا کیا مارکیٹنگ والوں نے بل ہمیں بیج دینا یہ آپ تو شیر کرتے رہے ہیں یہ تو کمرشل ٹائم تھا اچھا تو ڈانس چانس چھوڑ دیا پھر لانت پرہ دفعہ ڈانس یہ بھی کوئی کام کرنے لے اسے انہوں نے منگنا بھی چڑھ دیتا ہے وہ تو خیر میں نہیں مانتا آہ یکین کرو یہ بھی کیا کر رہی تھی پچاس پروڈکس تم نے آئے میرے اللہ یہ منگنا نہیں ہے گا یہ تو مارکٹنگ ہے اور یہ کھاں سے پڑا ہے اچھا کتاب ہے مارکٹنگ دیئے ساٹھی مارکٹنگ انہوں نے باچی کرے گی اب آپ سب دیکھ لیجئے گا نیکس ٹیم جب آپ ہمارے گھر آئیں گے آپ یہاں پہ ہر پروڈکٹ کی پلیسمنٹ نظر آئے گی آہا پلیسمنٹ نہیں صرف ہوئے گی سارے افسران بھی تو انہوں نے ایتھے دے سنگے تو اتنے پروڈکس کے تم نے نام لے دیئے ہیں کس کس کو جا کے کہو گی ریزوانا شروع کادلی رکھے نو فٹ دا کوڑا کرو ہماری ٹیم کے موسٹ ہینڈسوم لوگوں میں سے ہے اسے لیدے بھائی جنے نو فٹ دا کیا ہے اسی تھی آجتا کس نے نو فٹ دا مانے نہیں پتر میں گل ہور دا سنے میں آجتا آیاں کر رہی ہیں میں اگر کشوی نا لبا میں پہنچنا گجران لے سارا کم میں ماسٹر را لے کلو کرا لے نا ماسٹر پینٹ سے آئے ہای ہاں صرف ماسٹر پینٹی ہر ہی بڑے کام نے تو نہیں ہاں پینچنا تھا بھی کام کر لے اپڑا ایچ دین لگ دا پیاں یہ کہ انکار شروع 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 تھی بڑی کوف تو ہی تھی لیکن ایک ایشو ہے ایک پرابلم ہے یہ تعلیم اصل کر رہی ہیں نوکری کے لئے تعلیم ہونی چاہیے اپنے آپ کو امپروف کرنے کے لئے گروم کریں امپروف کریں نوکری شوکری تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہوتا یہ پچھلے دنوں بیتل مال میں ایک نوجوان گیا ہے ٹرانس جنڈر کہ جی میں تعلیم حاصل کر رہا ہوں میری امداد کی جائے ادھر آؤ نا سب سے پہلے تو اپنا فارم فل کرو ہم تمہیں نوکری دینے کے لیے تیار ہیں ہاں 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 بہت بہت بڑے لوگ ہوئے ابھی ہم نے کل ذکر کیا تھا کیسے کیسے لوگ تھے یہ اپنی انڈین سیولیزیشن دیکھنے باجی انہوں نے ماسٹر رکھ لیے اے تو ساڑے تو بڑا خوش رہا ہے نہ دے دے جا سن علی کے لیے گا لے بڑا آدھے بچی ہیں تمہیں یہاں تک لانے میں میرا ایک رول ہے پر میں ایک آفر کرنا چاہتا ہوں جی ان کے بجلی کا بیل میں اور باغی صاحب دے دیا کریں گے میرے بانی کر تو کل لہ بیل دے دے کیونکہ باغی نے دے کولم دے چاہتا ہے سانو فکیر نیاں کر دے نا یہ نیچے بیٹھی کیا کر رہی ہے چاہوڑ چوڑ دے ایک کو ایسی ڈالتے آگئی ہیں ڈال پہ کیوں آگئی ہو آہ ہے کام ہی کوئی نہیں اے تہینہ نے سمجھایا ابھی دفعہ مارو کی ہو گیا اپنا کام کیوں چھڑنڈہ ہے وہ چلوے منوسہ خبردار ساتھ ہی بکھے بارگاں تیٹھے بیلا کوئی بات نہیں تمہیں بھکا ہم نہیں مرنے دیں گے سالیم حاصل کرو اور تم تب دل ہی دیکھنا تمہارے اندر کیا آتھ ہے میں آتے وہ بیلا ویخری ہیں جس لئے میری بچی نے یعنی ٹوپی لہی ہو نہیں چھے چھے فٹ دے کانسٹیبل ایڈیڈی ہیں میں سلوٹ کرنگے کی میرا دل باغ باغ ہوئے گا ساتھا دل ہی نہیں کرنا دفتر جان نو وہ نہ کوئی کھڑ ہوتی ہے باجی آرہی ہوئے گی اتھے ہوٹر لگا ہوئے گا گاڑی کے اوپر نہیں باجی دے اوپر پتہ سنتے پسٹل مل رہے ہیں نا ٹریننگ تو باجی باجی نے توپ دیں دیں سنتس بناؤ جلدی کرو بابا آیا آئے باب کار میں نے کی تھی بابے نے کی تھی بابا ایک باری فیر آیا بابا آیا بابا کارکنے تھی ایسا ڈا بابا ایک باری روٹی لینا آیا بابا آیا ہونے اونترا کی لینا ہے بابا کےڑے سپے تے گیا اب در جانے میری کتاب جان ہی نی آئندیا بابا آندیا میری ہل دے جوان جوان آہندہ ہے بابا آیا بابا آیا آئے ساتھ اک اور بابا لائیا ہونو وہ مار جانا کی کہیں دائے جی گال سون بابے وانڈ نا لئے تیر کو بابے بہت لئے گاسری کرو کوئی گانا ہی گالب ہو تیرے اندر تماس بھی نہیں مار رہا چھٹی ہوئے گی تے کرانگی کو تیرے لیا کرو گانے میں کوئی پرابلم نہیں گانے جنا خام خواہ دل کردہ اٹھنے گانے کے ساتھ لہت لیا کرو تھوڑا سا یوں یوں کر کے ایک باری باجی لہکی سی نال دیا دا لینٹرن سوٹ دیتا باجی نے بڑی مین اتنا سان پا لیا لیکن پتا کی یہ میں سمجھ دی کہ میں جو کچھ کیتا نا میں پھال پا لیا لیکن کھین کرو باجی نے بہت پھال پا لیا اصلا کھان دی بہت سی گر میں لگا تھا دوانے اصلا باجی دی مانڈی چھوکے دے مانڈی چھاٹ ڈاؤنے سے بہت بشکتیاں کیتی ہے باجی نے ساڈی اصلا مسلوری کر رہی باجی ساڈی کلین بھی دھولن دا باجی نے سی دین ہی نہیں دے سکتی ہے باجی کا دین دو نا اب حمد کر کے کام کاج کر کے اب اس کی خدمت کرو میرا دین لو نے اسی دھگوائی دن دا کہ پاڑ لکھ جان گیاں پولیسی جنوکری میرے یہ ستہی خیران اچھا کوئی کرمینل ایکٹ نہیں ہونا چاہیے نہیں نہیں بانا ہماری بدنامی ہوگی کبھی پیسے نہیں لینے کبھی نائنصافی نہیں کرنی یہ نا میں پڑا ہے کہ مر جانا ہے لیکن کریپشن نہیں کرنی باجی فائلر بھی ہو گئی ہے نا چارے تھی ہیں میں ڈکلیئر کر دیتی ہیں شیطل واری جرمانو ہے باجی منیسٹری اللہ تے منیہ نہیں تھی انہیں مار مار کے ساڑی منیسٹری پان دیتی اور تے ہو رہا فی تنکی دس میں جدہ زین بنا لیا نا کہ بچی انہوں پڑھانا ہے انہ رشتے آنے شروع ہو گئے ہی نا بس شیطل دے آتھ پیلے کرنا چاہ رہے ہیں کیوں اس کی آتھ کیوں پیلے کرنا چاہتے ہیں کل رشتہ بیکھنا لے آئے سن وہ انہوں بیکھ پکے دے چاڑ گئے ایٹی پاتھ میں جڑے انہوں دیکھنا ہے انہوں دے سامنے سے گھڑ ڈالیا وہ بھی پکا انہوں نے دے پیو گندہ لے آمین بھی لوہ پتہ نہیں رانی سے نا اولا دے ڈرائیور رہے جکے اچھا رشتہ میں سوچنے بھی شیطل دے آتھ پیلے کر دے ہیں ڈاکٹر ہے لڑکا واہ انہوں نے راجلی لب ریوپریشن کر رہے لئے شادی تو وہ شیطل تے تجربہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ دا بروت کے میں بڑھیں گا اچھا ہے اپنے ذاتی کے لے نکے اچھا لما انہ اس کا کیا مطلب ہے اس ہی ساری ہوتے بہ گیا سن انہیں شیطل نو پسند کیتا ہے اس لئے اس لئے اندھا کہہ رہے ہیں اس لئے چاہی رولا پتا کی سوچنے ہیں کہ ان ان ساریاں نے میں ٹور دیتا میرا کی بڑھیں گا باجی اسے اسی ریشتہ لاب رہی ہیں ماں تو اٹھی نظر چکو بندہ ہے باگی are you married? باگی میں آپ دیکھ کے مباری سننے یوں میں بیس سے مگال کی تو اس میں ڈسلاک کرنی ہے ایڈی کو پرسنیلیٹی نہیں ہے باگی صاحب بہت اٹریکٹیو ہیں ہیڈسوم ہیں تھوڑے سے تیرے مزاج تیزی ہے ان میں تندی ہے تیزی دی بجانے میں نہیں پسند کر دی میں انتے چاہی دے جڑے تھلے لگے ایسی باگی تھلے لگے اے پھر میں شرط نہیں لانی کہ باگی میرے تھلے نہ لگے کشتی میں تم تھلے لگا سکتی ہے وہ ایک الگ بات ہے باجی بھی کشتی نگل کر رہی ہے دھتے کشنے کشبانی جائے گا اے ٹول کیا لگ کیا کرے گا بچارہ ایسی کل کوئی نہیں اگر بچیاں میریاں کمانڈ لگ گیاں بڑھ سے روزگار ہو گیاں تو میں استاد جن کو چھڑ دیاں گی پولیس بینڈ میں بیٹھ ہے نا پولیس بینڈ بھی ہونتا ہے نہیں تو واقعی پروگرام وغیرہ سب بند کر دیاں بلکل ختم پروگرام وغیرہ لاسٹ پروگرام کیتا ہے افغانستان داس نہیں سن پتا ہی نہیں سی اگوانستان ہے تمہیں کیوں نہیں پتا تھا سن بیوش کر کے لیا کسی انہوں انیستھی دیا اور انہیں راکٹ لانچز نہ دیتا ہے انہیں گالتے دس ہو ساڈینہ انہیں تلقات کیوں خراب نیجرے سرکاری لوگ نہیں ہوتے انہیں ساڈینہ او بتمیزی کیتی میں داس نہیں زاگ دی یہ اس کی وجوہات سیاسی ہیں لیکن یہ بتاؤ عوام تمہارے ساتھ کیسا رہے ہیں عوام نے تسانوینہ پیار کیتا ہے انہیں محبتی تھی میں داس نہیں زاگ دی عوام تک ہیں دی اسی پاکستان آپ پیار کرتے ہیں ایجرے یہ تودی پولس ہے نا یہ نہیں من دی میں نے کہا ہے نا اس کی وجوہات ہے نا ان کے پاس کوئی رستہ ہے پاکستان سے دوستی کے علاوہ کوئی تیسرا طریقہ نہیں اور سا جو ٹرمپ نے اتنا پروٹوکول دی ہے افغانستان کی عویرے سے دی ہے یعنی اندازہ کریں افغانستان آپ کے لیے آج بھی ترب کا پتہ ہے افغانستان is a lucky sign for us اور انشاءاللہ ہم دوستی کا حق ادا کریں گے افغان بھائیوں کے ساتھ پرابلمز میں بار بار کہتا ہوں سیاسی نویت کے ہیں حکومتی سطح پر ہیں بعض لوگوں کے ویسٹڈ انٹرسٹس ہیں ان کا اپنا علو ہے جسے وہ سیدھا کرنے کے چکر میں افغانستان نہ ہم سے پہلے دور تھا نہ آج دور ہے اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں دیکھئے گا یہ اس طرح ہوں گے اور آپ کو افسوس نہیں ہوگا کہ آپ نے افغانیوں پر بڑی انویسمنٹ کی ہے ان کی بڑی خدمت کی ہے یہ جو آپ کو کرکٹ ٹیم نظر آئی نا یہ کرکٹ ٹیم کون سی ہے اس کی ٹریننگ کون ہوئی شملہ میں شملہ میں ان کی ٹریننگ کون کرتا رہا ہے تو وہ اثرات آہستہ آہستہ دور ہوں گے اتنی سی آبادی ہے افغانستان کی اور ہندوستان نے وہاں درجنوں کے حساب سے اپنے ڈپلومیٹ چھوڑے ہوئے ہیں لیکن یہ ڈپلومیٹ کسی کام نہیں آئے گی یہ انویسمنٹ ڈیڈ انویسمنٹ ثابت ہوگی اوچھے سانو ایک سہراج لے گئے نہ بندہ نہ بندے دیزات ٹینک دے اتیسی بیٹھے داندھے ہیں انہوں نے سانو اکھر اوٹ کھوائے پاڈام کھوائے کشمیج کھوائے میں کا کرنا کیے دانس دوسر انہیں نہیں ساڑکل کرایا انہوں نے ساڑکل مختلف کام کرایا پہلے انہوں نے ساڑکل سکھے دیا کرایا ساڑکل سماان کوئی نہیں سی باجی نے کوڑی بنا کے ساڑکل پوری کانت پیٹ کرای پھر باجی تھک گئی پھر انہوں گینڈہ بنایا جو دونہ نے گینڈہ بنایا نا پھر اوٹ آگے ہتیدار نہیں بیٹھی یہ پتلی والی انہوں نے کفغانی نے بہاں تھی پٹھایا کتنے میں ایک مندہ سیٹھتے پٹھاکے انہوں نے صرف چپیڑا ماری گئے کتنے اثرات ملتے گا بریک سٹے ویڈ آس ویلکم بیک جی جناب خبر ہے کہ پنجاب پولیس نے صبح بھر میں ملتان موڈل نافذ کرنے پر گوڑ شروع کر دیا بڑے فخر کی بات ہے ایسے ملتان پولیس کے لیے سر ملتان ایسے کاموں میں میشہ آگے رہا ہے ہم تو صرف سمجھتے تھے کومیڈی میں ہی آگے ہیں لیکن یہ سیریس کام میں بھی بڑھ گیا ہے بھی سر انہوں نے کرنا کیا ہے یہ جو آر پیو ملتان ہے نا میں بہت ہی متاثر ہوں ان سے میں انہیں جانتا تو پہلے سے تھا لیکن میرا نہیں کیا حال تا کہ ایسے ہونہار پولیس آفیسر ہیں اور یہ یقین کیجئے یہ اویرنیس کا نتیجہ ہے میڈیا کا نتیجہ ہے کہ اب آپ کوئی اچھا کام کریں گے پہلے ہوتا تھا اچھا کام کیا اس کا حاصل اصول ہی کوئی نہیں ہوتا تھا اور دوسری بڑی بات یہ ہے کہ حکومتوں پر ڈیپینڈ کرتا ہے شہباز شریف کی حکومت میں کبھی کسی نے کوئی آؤٹسٹینڈنگ کام کرنا ضروری نہیں سمجھا آؤٹسٹینڈنگ وہ ہوتا تھا جو حمزہ کو پسند آئے میار حمزہ شہباز تھا آج بالکل اُلٹ ہے ہر کوئی میرٹ کے چکروں میں نمبر کے چکر میں نمبر ضرور ٹانگنے چاہیے پوائنٹ سکور کرنا کو بری بات نہیں ہے اور میں تو واقعی بہت امپریس ہوا ہوں کہ ایف آئی آر کا اندراج یہ کلیشے بن چکا ہے کہ جی ہم کرواتے ہیں اس بندے نے وسیم خان ہے نام ان کا جی وسیم خان کر کے دکھایا ہے کہ جی محض یہی نہیں ہم نے کمیونٹی رومز بنا دیئے ہیں کمیونٹی روم کیا ہے تھانے کے اندر ایک کمیونٹی روم ہے جس میں آپ مسالتی کریں آپس میں بیٹھ کے بات کریں ایک آدھ پولیس والا آپ کی کانسلنگ کرے گا آپ کو موقع دے رہے ہیں لڑوانے کی بجائے آپ کی صلاح کروائے گا لڑوانے کی بجائے آپ کی صلاح کروائے گا اور آپ کو نیکی کی ترغیب دے گا اوہ نیکی بڑی ہے یہ بہت بڑا کام ہے تقریباً گیارہ سو کیسز گزشتہ پانچھے ماہ میں صرف اس کمیونٹی روم کی وجہ سے صلاح کی شکل میں بدل گئے یہ سارے کیسز جو ہیں عدالتوں میں جاتے ہیں اور خجل خوار بندہ خود بھی ہوتا دونوں پارٹیاں پولیس بھی ہوتی اور عدالتوں پر برڈن ایکسٹرا یہ تو ویسے سہل ممتنے ہے میں سمجھتا ہے یہ جو میں آپ بتانے لگا ہوں یہ بات میں نے کئی دفعہ سوچی تھی لیکن بعض وقت ہوتا ہے کہ آپ اس کا اظہار نہیں کر سکتے کتنے فاصلے پر ہمارا یہ سٹوڈیو ہے ہماری مین بیلڈنگ سے لیکن میرے موبائل سیٹ کے اوپر گیارہ مختلف سپارٹس کی میں مونٹرنگ کرتا ہوں نیوز روم انڈس کا نیوز روم آپ کے سٹوڈیوز آپ کے کاریڈورز آپ کا ایڈیٹنگ سویٹ ہر جگہ میرے سامنے تو یہ ایک نیا سلسلہ ملتان میں اس کا آغاز ہوا ہے کہ تھانوں میں ایس ایچو کی سی سی ٹی وی کے ذریعے مونٹرنگ اور یہ بڑی سمرابر رہا ہے اگر آپ چاڑے کھوکے جا کے وہ اتھے آجو تو جی جی آپ سی سی ٹی وی کے اندر ہیں آپ ذرا نکلے پتہ چل گیا جی یہ وہاں پہ نہیں ہے کدھر ہیں آپ کی فوٹیج بتاتی ہے کہ آپ کب آئے کب گئے یہاں سے اٹھ کے کہاں گئے اور آپ نے کتنا ٹائم کس کام پہ سپینڈ کیا اس سے ایس 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 صاحب عوام کو ملیں گے تو ایشوز کم ہوں گے اپریسیشن بھی ملے گی بلکل سر اگر ڈی آئی جی صاحب اپریسیشن لے رہے ہیں نا چیف منسٹر سے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایس اچو آر پی او سے ڈی آئی جی سے اپریسیشن نہ لے یہ میں اس دن بات کر رہا تھا ان سے تو بڑی دلچسپ بات انہوں نے بتائی کہ جب میں سی ایم کو بریفنگ دے رہا تھا تو ایک سلائیڈ بلکل خالی چلی گئی اس کا ٹائٹل تھا لینڈ گرابنگ قبضہ ہوتا ہے نا قبضہ مافیا زمینوں پہ قبضہ کرتی ہے لینڈ گرابنگ تو اکثریت نے سوچا کہ جناب یہ غلط سلائیڈ چل گئی ہے اوپر لکھا تو ہے نیچے بلکل خالی ہے بلینک ہے کالی انہوں نے کہا یہ آپ چینج کریں نا یہ کیا آگی ہے انہوں نے کہا یہ بلکل صحیح ہے انہوں نے کہا تو اس میں ڈیٹیلز نہیں ہوں انہوں نے کہا جی ہوگا تو بتاؤں گا ڈیٹیلز آئی کوئی نہیں واہ واہ there is no land grabbing at all پولیس کے بغیر قبضہ ہوئی نہیں سکتا yes علاقے کیسے چھوکے بغیر نہ جوا ہو سکتا ہے نہ منشیات بکھ سکتی ہیں نہ قبضہ ہو سکتا ہے یہ کہنا آسان ہے کرتے وقت بندہ سوچتا ہے کہ اچھا خاصا تو تیس پینتیس لاکھ روپیا چالیس پچاس لاکھ روپیا آ رہا ہے تو کیا اس میں ایسی کیا بات ہے یہ وہ وقت ہے جب آپ وہ بریق سا فیصلہ کرتے ہیں کہ آپ نے اپنی سول ڈیول کے آتھ بیچنی ہے کہ نہیں کیونکہ وہ تو خریدار ہے ہر وقت آپ کی بولی لگا رہا ہوتا ہے بس وہ وقت ہے اس پہ ریزسٹ کر لیں پھر ساری عمر آپ اپنے آپ پہ فخر کرتے ہیں اور پھر آپ کبھی اس رستے پہ نہیں نکلتے اور یہ یہ اتنی بڑی نیشنل سرویس ہے پھر اور ایک بڑا اہم کام ایک نیا کانسپٹ ہمارے ہاں نیا ہے یعنی مسجد کو کمیونٹی سینٹر کے طور پر استعمال کر رہے ہیں دیکھیں نا یعنی اگر ملتان پولیس کے پیٹرن کو پوری پنجاب پولیس موڈل کے طور پر ایڈاپٹ کرنے جاری ہے تو اس کی کوئی وجہ ہے مسجد ایک کمیونٹی سینٹر ہوتا تھا انفرچنیٹلی اب نہیں ہے سار یورپ میں آج بھی ہے ہمارے ہاں نہ بن سکا اب یہ کیسے افسوس کی بات ہے کہ یورپ کی مثال دینی پڑتی مسجد کے حوالے سے پہلی مسجد نبوی جو تھی وہ کمیونٹی سینٹر بھی تھا وہ اتنا بڑا کمیونٹی سینٹر تھا کہ ہر علمی سماجی سیاسی تحریک کی بنیاد وہاں پڑتی تھی اور اس سے ملتا جلتا ایک بڑا خوبصورت کانسپٹ ہے میں پہلے بھی اس پر بات کر چکا ہوں خبرناک میں بھی خبردار میں بھی وہ ہے کوبان جیپنیز وہ تھانے کا ہے کجیب کانسپٹ یعنی آپ کے یاد ہے کہ تھانے میں آپ نے پول ٹیبل بھی رکھی ہو اور وہ صرف پولیس کے لیے نہ ہو آنے جانے والوں کے لیے ایک کومن روم ہو وہاں پہ ایک چھوٹا سا ریسٹورانٹ وہاں پہ چھوٹا سا کیفیٹیریا ملے والے اٹھے دو چار مہمان ہیں اس کوبان میں آکے بیٹھ جائیں اب پولیس کی نظر بھی آپ پہ ہوتی ہے ایک واقفیت بھی ہو جاتی ہے آپ کو پولیسنگ کی بھی سمجھ آتی ہے لیکن میں بات کر رہا تھا کہ مسجد نوٹ اونلی فور دی پرپس آف کمیونٹی فور دی پرپس آف ایڈوکیشن اور وہ کیا ہے کہ ڈی ایس پی صاحب ایس ایچ او صاحب مسجد میں جائیں وہاں پر ایک طرح کا واز ہے وہ بتائے گا کہ آپ نے حالات پر معاملات پر نظر کیسے رکھنی ہے بھائی آپ کی ذمہ داری بطور کمیونٹی میمبر کیا ہے آپ پڑھے لکھیں تو آپ کو یہ یہ چیزیں دیکھنی ہے ان پڑھے تو ان ان چیزوں کا سہارا لے نظر رکھیں کون نے آیا ہے کون مشکوک ہے ایف ای آر کیسے درج کرواتے ہیں ون فائی پہ پر پرابلم ہو رہا ہو تو کیا کرتے ہیں ریسکیو ون ون ٹو ٹو کس چڑیا کا نام ہے یہ ساری چیزیں آپ سمجھائیں گے تو وہ سمجھیں گے نا کیونکہ ہمارے عوام this is very unfortunate لیکن یہ نباز ہے یہ شخص یہ پہنچ گیا اس تک ہم کہتے ہیں جی جیسے امان اللہ صاحب ہمیشہ جب وہ امان اللہ تو ہم ایسے حکیم صاحب بائی دوئے حکیم صاحب یہ ہم نے بتایا نہیں دو دن سے غیر آذر ہیں ان کی صاحبزادی کی شادی ہے جو ہم نے آج اٹینڈ کی تھی سب نے وہ جب حکیم صاحب بن کے آتے ہیں ایک نیگٹیو کیریکٹر وہ کہتے ہیں میں نے تعلیم حاصل نہیں کرنی میں نے تم سے کچھ نہیں سیکھنا تم ہمارا بقت ضائع کرتے ہو جب آپ کا مائنڈ سیٹ یہ ہو کہ خود بتاؤ ہمیں تب ہم دیکھیں گے اس کا کوئی اثر قبول کرتے ہیں کہ نہیں انٹرسٹنگ طریقے سے ہمیں بتاؤ کہ یہ کیا ہے تو اس پر عمل کرتے ہوئے وسیم خان نے ایک نیا سسٹم وضع کیا ہے کہ ڈی ایس پی ایس ایچو آواز کریں بتائیں واتس ایپ گروپ بن گئے ہیں واتس ایپ گروپ سٹوڈنٹس کے پولیس کے امام مسجد صاحب کے امام مسجد is a necessary part of that group اسے پتا ہے کہ مسجد میں اتنے لوگوں کا اضافہ ہوا ہے یہ کمی ہوئی ہے یہ ایک صاحب ہیں یہ فلاں ہیں اس اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں اس کو مخبری نہ سمجھا جائے آگہی سمجھا جائے مخبری as a bad connotation تو اگر یہی سلسلہ پورا صوبہ اڈاپٹ کر لے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس ہی پیٹن پہ پورے پاکستان کی پولیس کام شروع کر دے گی صاحب میں نے میڈیا کا سہارہ بھی لیا ہے ریڈیو ایف ایم 88.6 کے ذریعے لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ ٹھیکری پہرہ لگوائیں پولیس کے ساتھ لائزون بنائیں اپنا مناشیات فروشوں کو کیسے آپ نے بتانا ہے ایکسلنٹ ہے بڑی ایکسلنٹ یہ نہ صرف ملتان پولیس بلکہ پورے پنجاب پولیس کرتے ہیں کہ اسی کا ایک حصہ یہ بھی اگر کیا جا سکے تو کوئی حرج نہیں ہے کہ ہر ڈسٹرک کا کپتان جو ڈی پی او ہے وہ اس بات کو پریورٹائز کرے کہ ہر دو ماہ بعد یہ جو پرائیویٹ سیکیورٹی گارڈز ہیں ان کو چیک کیا جائے کوئی ریفریشر کورس کروایا جائے ان کا نفسیاتی اور ٹیکنیکل معاینہ کیا جائے کہ ان کی گن چلتی بھی ہے یعنی چلانی آتی بھی ہے یہ زینی طور پر کیسے لوگ ہیں اگر ان بنیادوں پر کام شروع کر دیا جائے اور اپنا مناسب حصہ پرو بونو بغیر کاؤسٹ کے میڈیا بیئر کرے تو کوئی وجہ نہیں فیفٹی پرسنٹ کرائیم ریٹ آپ کا نیچے آ سکتا ہے کوتی نظرات مل ٹیک اپ بریک سٹے ویڈا ویلکم بیک جی نایاب خبر ہے کہ ہوتل سے سامان چوری کرنے والی بھارتی فیملی نے اپنے ملک کا سر شرم سے جھکا دیا یہ سال بھارت کے لیے کچھ اچھا تو نہیں گیا میرے خیال سے سر پہلے ابھی نندن پھر کرکٹ ٹیم اب یہ زلالت کرکٹ ٹیم نے کیا کیا ہے کیونکہ ہارٹ فیورٹ ہونے کے باوجود یہ سیمی فائنل سے آگے نہیں جا سکے یہ گیم میں آپ کچھ نہیں کہہ سکتے اب بھی میں سمجھتا ہوں انڈیا کی ٹیم انگلینڈ سے بہتر ہے جتنی فٹ یہ ورلڈ کپ جیتنے کے لیے ٹیم آج تھی 1983 میں بھی نہیں تھی اس وقت تو اس کا فلوک لگا اور وہ جیت گئی جس طرح پاکستان کا فلوک لگا تھا کہ پاکستان سارا کچھ ہارنے کے با وہ تو اپنا سامان بھی آر گئے تو میرا کیا نہیں اس کے باوجود ورلڈ کپ جیت کے گھر آگے آج انڈیا اگر ہارا ہے نا سیمی فائنل تو اس کا مطلب صرف اور صرف یہ کہ انڈیا کی قسمت میں یہ ورلڈ کپ تھا ہی نہیں ہے ساتھ ایک رائے دے اپنی وہ جو مبینا طور پر کہا جاتا ہے کہ پاکستان کو باید نکالنے کے لیے یہ ساری کانسپیریسی تھیوریز ہیں پاکستانی کسی جوگے ہی نہیں تیار پاکستان ایک حیران کر دینے والی ٹیم ہو سکتی ہے اس میں پوٹینشل اتنا ہے لیکن کہیں پولٹیکس آڑے آ رہی ہے کہیں ریسورسز آڑے آ رہے ہیں کہیں ہماری بدنیت ہی آڑے آتی ہے اگلے ٹورنمنٹ کے لیے میں ابھی سے گزارش بھی کر رہا ہوں اور ایک دبی دبی وارننگ بھی دے رہا ہوں کپتان کو نہیں کپتان نے سن لی آپ کی بات پہلے بھی سن لی ہے میں مزید یہ گاہے گاہے بازخان این قصہ پارینہ رہا والی بات ہے کہ ہمیں یہ کرتے رہنا ہے کیونکہ کپتان بھول بھی جاتا ہے بڑی جلدی ایج فیکٹر بھی تو ہوتا ہے جو ہی موں کھولتا ہے آنی مجھے یقین ہوتا ہے کہ بیکار بات کریں ینگ نے خان ساتھ ہمارا کیا خیال ہے سکسٹی ون ٹو ٹھری تو ایج ہی کوئی نہیں ہوتی میں پتا ہے اس کی باڈی ایج جو ہے اس وقت بھی چالیس سال سے کم ہے ڈاکٹرز نے کہا پینتیس سال ایک ڈاکٹر کہہ رہے ہیں اسی اٹھارہ دائے کپتان ماشاءاللہ بڑا فٹ ہے اور ابھی اس نے اپنے رنگ دکھانے ہیں سب سے پہلے اس نے احتساب میں دکھایا کہ احتساب کا عمل شروع اس نے کروا دیا ہے آگے جو اللہ کو منظور دوسرا ہے کرکٹ اور اس نے کہہ دیا ہے کہ اگلی دفعہ جب ٹورنمنٹ ہوگا تو ٹیم میں بھیجوں گا میں آپ کو بتاؤں گا اگر اس نے یہ کہہ دیا ہے تو لکھ لو پکے کاغذ پر لکھ لو کہ ہم ہارے بھی تو لڑتے ہوئے آ رہیں گے بغیر لڑائی کے ہار کے گھر واپس نہیں آئیں بھائی جی ہم یہاں اس لیے نہیں بیٹھے جو ہمارا بیڑا گھرک ہوا وہ تو بات سن لو ہمارے جی تو ہمارا کیا بیڑا گھرک ہوا تم نے اپنے ملک کا بیڑا گھرک کیا بے شرمو اس میں ملک کا تو جکر کہہ ہی نہیں آیا یہ شریمتی جی اتنی پیاری ہیں آپ نے بھی یہی حرکت کی یہ بہو ہے میری اور وہ میرے بیٹا اچھا چوری تم نے کی تھی وہ ہیٹ والے چوری نہیں کی تھی مسٹیک ہے یہ مسٹیک مسٹیک کو بڑا سنبھال سنبھال کے تم نے تولیوں کے اندر لفیٹ کے ایک مسٹیک تم نے ادھر ٹھونسی ہوئی تھی دوسری ادھر لگائی ہوئی تھی اصل ماں بات یہ یہ پیچھے جو بیٹھا ہے یہ پیری پہلی بیوی جو مرگی ہے نا اس کا بھائی ہے یہ میری جو جنانی اس کے بارے میں یہ میرا خاندان جو ہے نا الکہ سا یہ سیکو ہے مجھے تو تم سیکو لگ رہے ہو بلکہ سیکل لگ رہے ہو بلکہ یہ اس قسم کی عرکتہ ہیں جو نا یہ کریں ہیں میں اس کے لئے میں نے میڈیا پہ کھڑے ہو گئے میں نے سوری کر لیا ابھی میں نے معاف ہی دے دو پیسے لے لو جو لینے یہ جلیل کرنے والی بات کر رہے ہیں انہوں نے چھوڑ تو دیا نا پولیس کو کیس نہیں دیا شکر کرو شکر کس چیز کا کریں بیڈیو تو بہرل ہو گئی پورے ہندوستان میں کیا پورے دھوڑیاں میں ہو گئی میرے خاندار پر یہ بات لگی کہ ملک کا نام ڈبو دیا وہ تو ڈبو دیا آپ نے تو جو ابھی نندن نے کرا وہ کہاں جاں بے ابھی نندن اپنے ملک کے لئے لڑتا ہوا انتہائی بےہودہ سیچوئیشن میں پس گیا تھا اس نے کچھ چوری بوری نہیں کی تھی بالکل یہ ذلت بھی خامخواہ انڈیا کی بلکہ میں سمجھتا ہوں مودی سرکار کی قسمت میں تھی اس کا کیس آپ جیسا نہیں ہے وہ آپ جیسا چور نہیں ہے وہ اپنے ملک کا سپاہی ہے چاہے ہمارے ساتھ دشمنی کر رہا تھا لیکن اس کا خانہ تمہارے خانے سے الگ ہے پکڑے کیسے گئیں ہیں بڑا ایک دلچسپ واقعہ ہوا وہ جو بیل بائی ہے وہ اندر گیا اتنی جلدی کیسے پتا چلتا ہے کہ جی ہیر ڈرائر بھی مسنگ ہے استری بھی مسنگ ہے ہینگرز بھی مسنگ ہیں وازز بھی مسنگ ہیں اس نے کہا کہ ایک ڈیکوریشن پیس جو سامنے پڑا ہوتا ہے وہ نہیں ہے بس اس نے فورن سیکیوریٹی کال کر کے انہوں نے کہا یہ جو ابھی یہاں سے چیک آؤٹ کر کے نکلیں انہیں روکیے میں مزید چیزیں چیک کر کے آ رہا ہوں انہوں نے روک لیا اور کہا کہ میڈم اگر آپ کے پاس کچھ ہے تو دے دیں ہم جھگڑا نہیں کرتے اسی وقت انہیں چاہیے یہ تھا اگر یہ سمارٹ ہوتے آپس میں ایسی کانا پوسی کر کے نا تو وہ کہہ دیتی ہیں کہ بھی یہ ہمارا بچہ تھوڑا سا ریٹارڈ ہے یا وہ سالے تھے پادا تھے وہ تو شکلو چور لگا وہ واقعی پیچھے سالہ جو ہے نا واقعی وہ ہوا یہ ہے بابو کہ زکدم یہ آفت آکے پڑی نا تو جہن کام نہیں کر رہا چوری اصل میں کری چورے نے کس نے یعنی تمہارے شور رہے نا 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 اس نے منوس نے ایٹ والے نے بیوی تمہاری کہہ رہی ہے کہ تم نے چوری کی ایک سکنڈ یہ جو پیاری خاتون ہے اس سے پوچھتے اے نے پیاری کی اب تمہیں کیا تکلیف ہے میری بوٹی آگی تمہیں کیا تکلیف ہے آپ ایسے کہہ رہے ہیں ان کو کہنے دیں آپ کو کیا تکلیف ہے ایک منٹھر چاہتے ہو بھی ایٹیش ہوگی ہوگی فوری پاس ہے یہ میرے پہل جام ہے آپ کی بیگم نے ابھی مجھے اشارہ کیا ہے کہ میرے شوہر نے چوری کی تھی انہیں پسند ہے خسو والا سابن اصل میں ہوا یہ کہ وہ سابن میرے یہاں لگ رہا تھا وہ بتمیزی پہ تمہیں پکڑا ہوگا کہ سابن یہاں بھی کوئی رکھتا ہے ایک بات بڑی کلیرلی بتا دیں آڈینس کو بھی اپنے ویورز کو بھی دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں کہ کیا کیا چیز ہوتیل سے آپ لا سکتے ہیں اس ابو والا سابن اگر پسند آ جائے تو آپ بغیر پوچھے لا سکتے ہیں اس کے علاوہ وہ جو سلپرز ہوتے نا وہ بھی لا سکتے ہیں کوئی حرج نہیں پھر آپ سیفٹی ریزرز وہاں پہ جو پڑے ہوئے ہیں پھر اس کے علاوہ جو شیمپوز ہیں جو ٹوٹھ پیسٹ ہیں ٹوٹھ بریش ہے کنگی ہے یہ لا سکتے ہیں سارا کوش یہ انہیں پانڈ پانے لیسی ہوتے ہیں نہیں اس کے سامان سے ہیئر ڈرائرز برامد ہوئے ہیں استریاں برامد ہوئی ہیں ڈیکوریشن پیسز برامد ہوئے ہیں تولیہ برامد ہوئے ہیں تولیہ تو نہیں یہ تو بڑی بے شرمی کی بات ہے میرا ایک انتہائی پیارا دوست آج پھر میں اس کا ذکر کروں گا جب بھی تولیہ چوری کا ذکر آئے گا میں اپنے ایک دوست کا ذکر کرتا رہوں گا کیونکہ وہ کراچی سے اتنا حسین اتنا بڑا ٹینٹ جتنا تولیہ چورا کے لیا اور بہت اتراتا ہے دیکھو بھائی نے چورایا بڑے شرم کی بات ہے اے ریفے جی ٹی وی بھی تک ہونے لگتا ہے میں نے دو ویٹر بھی جیو شپا لے سا چالے کہ چنگی استری نہیں سیا گی ہسی چوری کا لگتا ہے اس کے اطاف میں تم کہہ رہو چنگی استری اور استری کیا ہوتی ہے میں نے ٹھیک تو کہیں میرے سیچ استری کہاں سے لاؤ گے بی بی نو استری کہندے یہ دوسری استری یہ آئرن کی بات کر رہا ہے تو اڈی بی 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 استری ہے میستری ہے میں حیران ہوں کہ اتنی پیاری سریمتی جی تمہیں کیسے ملکی اس گھنڈا صفت انسان یہ آج ہماری استریوں کے سر کیوں ہو رہا اس لیے کہ تم ہوتل کی استری کے پیچھے پڑے ہو گئے ہو ایسی استریوں کے ہوتے ہو گئے دیکھتا ہے بندہ کسی طرح یہ بندہ پستولہ سلفی لارہا ہے تھا آو گیا سر میں پوچھو چاہوں کہ یہ انڈونیشیل لینے کیا گئے تھے اچھا یہ بالی گئے تھے بالی ہر کوئی نہیں جاتا ایسی شاندار جگہ بالی آئیلنڈ ہوتل میں اتنے پیسے دیکھتے ہیں چھوٹی چھوٹی چیزیں نکال لی تو کیا فرق پڑا لو اٹلی میں ایک بندے نے بینگن چورایا تھا جج نے نو سال قید دی اسے بینگن چوری پہ وہ پھر اس کی شنوائی ہوئی بڑی عدالت میں ہو نا کہ یار بینگن چورایا غریب آدمی ہے بچے بھوکے ہیں اور وہ بھی نہیں ان تک پہنچ سکا ایک فارم سے اس نے چورایا تھا تو سزا پھر دو مہینے ہوگی برطانیہ میں ایک گینگ ہوتا تھا خواتین کا شاپ لفٹرز کا ایمیزونز کے نام سے ایمیزونز ایک دیو مالائی کریکٹر ہے کہ وہ جنگ جو عورتیں جو جنگیں لڑا کرتی تھی جیسے اٹلانٹس ہے ایک تھیری تو اسی طرح یہ مطلب ہے ایمیزونز تو انہوں نے اپنا نام رکھا ہوتا ہے اور یہ بڑی پرانی بات ہے سترمی صدی کی ان کی وجہ سے پہلی دفعہ شوکیسز انٹروڈیوز کروائے گئے یعنی اگر آپ نے قیمتی گھڑیاں جیولری ہیرے جوارات رکھنے ہیں نا ڈسپلی پر تو سامنے نہیں رکھے جاتے تھے شوکیس کی اندر اوپر شیشے کی ایک دبیز تہ اور اس کو لاک کیا ہوتا تھا اچھا جی بالی میں ایک اور بڑا مسئلہ ہے بندر وہاں چوری کرتے ہیں کیمرے چھین لیے فون چھین لیے اور پھر کھانے والی چیز لے کر واپس کرتے ہیں اور بابو یہ تو میرے سے ہوگا باکیا کیا ہوا میں اور یہ دونوں نکلے باہر میں نے کہا موسم بڑا خوبصورت ہو رہا تھا میں نے یوں اس کے ساتھ فوٹو بنانے لگا اچھا اس نے یوں جبٹا ہمارا اور لے گا وہ کیا تو اور کون کون ساتھ میں تھا یہ تھی اور میرا صاحب کا ساڑا تھا سالے نے باندرہ نے بڑھی چپیڑا ماری ہے وہ کیوں یہ تو تر کو کیمرا بھی نہیں گا پچھے تر کوئی موبائل فون ہے انہوں نے کہا ہاں جی ہے وہ سمجھ دی شاید آئی فون ہوئے گا انہیں موبائل کر رہے تھے وہ تیتی داس تھے پاندرہ نے تین کھڑے تھے کان پڑھو ہے اور دو پاندرے تھے اتھے بھی بیٹھے رہے تھے وہ پاندرے تھے دکان تھے گئے انہوں تیتی داس تھے کبر لو آکے دیتے ہیں ایسے اتنی شرم کی بات ہے کہ فیملی ساتھ ہے اور اس طرح کی عرکتیں کرے بندہ مایوب تمہیں شرم نہیں ہے اس بات پہ اتنی پیاری تمہارے ساتھ بیوی ہے یہ آپ ہی دس ہوئے کوئی گال کرنڑی ہے یہ تو کیا ہے بیوی تمہاری پیاری ہے اس میں کیا شکر ہے اٹھ چلیئے باغی صاحب یہ ایک منی اتھے لنگے ساتھ پاندرے بٹھا آگ میں چھا پائندزی روٹی کھا دی مرزا غالب نے اپنے خط میں لکھا ایک دلی شہر میں ایک بندر آ گیا تو مرزا اب نوشہ کا فرماتے ہیں کہ وارے بندر یہ چالاکی شہر کے اندر وہ اس نے آکے لوٹ مار کی نا تو مرزا صاحب کی حویلی میں بھی کہیں غصہ ہے وہ اوہ نا یہ کتابہ لے گا چوکے نہیں کتابے تو نہیں لگیا ہوگا وہ ان کا جو سامان شام ہوتا ہے اس میں وہ گڑڑ ہوئے کو گراغ وہ سامان شام لے آکے ٹون پھیری جائے اسی لائن سے وہاں پہ ترجمہ ہوا ایک فیلم کا ایک بندر ہوتل کے اندر یہ فیلم تھی ڈنسٹن چیکسن اور ایک بندر ہوتل کے اندر گھروں میں سے سامان بھی لے جاتے ہیں بندر ہاں جی فریج کھول کے سامان لے جاتے ہیں آپ حیران ہوں گے کہ یہ اتنے چالاک اتنے ٹرینڈ اور اس قدر کائیں ہوتے ہیں کہ بوتلیں ساتھ لے کر جاتے ہیں بڑی بڑی پلاسٹک کی اور موٹر سائیکلوں سے تیل نکال کے لے آتے ہیں وہ اس تیل دا کر دے کی نہیں یہاں اپنے مالک کو دے دیتے ہیں اور کیا کرتے ہیں یہ مالک ہے جو جانور اس طرح کیسے ایکسپرٹ ہو سکتا ہے اس کے پیچھے آپ کو حضرت انسان انسان ملیں گے ریڈنگ دینا ہے باندھران تو پھر ٹرینڈنگ کیوں لیتے ہیں دھائر جا دو جب باندھر پڑی ٹرینڈ ہے کاراجے چوری کرنے پڑھتے ہیں کوئی ناؤنڈیا پڑھنے ساری آگرہ میں آپ کے رشتے دے رہتے ہیں میرا تاہیہ رہندا سی وہ بھی باندھر ہی ہے قدیم نظرات آج کے شو کا وقت ختم ہوا آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل اجازت دیجئے اللہ آپ زنا سے